بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام دوستو میں ہوں کامران آج اپنے مائکرو ٹک کے لیکچر 58 کے اندر میں آپ کو وائر گارڈ سائٹ ٹو سائٹ بی پی اینڈ کنفیگر کرنا سکھاؤں گا اب وائر گارڈ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جو راوٹر کا او ایس ہے وہ 7 یا اس سے اباب ہونا چاہیے لیس دن 7 ہوگا تو وہ اس کے آپ کو وائر گارڈ کا فیچر اپیئر ہی نہیں ہوگا انٹیل کے جب تک آپ نے راوٹر کا او ایس اپگریڈ نہیں کرتے اب او ایس کیسے چیک کرتے ہیں وہ جب میں اپنی مائکرو ٹک پہ آنگا تو میں آپ کو دکھا دوں گا اب اس پکچر کو پہلے تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں سائٹ اے اور میری سائٹ بی ہے آپ کی کوئی بھی برانچز ہو سکتی ہیں اب سائٹ اے پہ میرا جو سٹیٹک سائٹ اے اور بی دونوں پہ میرا سٹیٹک اے پی چل رہا ہے لیکن یوز اے کی ہوگا یہاں لوکل جو میرا سیریز چل رہی ہے ای پی کی وہ ون سیمن ٹو کی چل رہی ہے اور ڈیوائیس کو میں نے ون سیمن ٹو ڈاڈ ون سکس اور ڈاڈ ون کا ای پی میری ڈوائیس کو آسائن ہے اسی طرح نیچے کلائنٹ ہے اور بی سائٹ پہ ڈیوائیس کو آئی پی یہ والا آسائن ہے اس کا نیٹورک یہ ہے اور اس کلائنٹ کو یہ ہے اب یہ کلائنٹ اس کلائنٹ وی پین کنفیگر کرنے کے بعد اس کے رسوس کو اکسس کر پائے گا اور یہ والا اس کے رسوس کو اکسس کر پائے گا سائٹ بی سائٹ وی پی این میں تو چلی اس ایکٹیویٹی کو پرفارن کرتے ہیں پہلے میں سائٹ اے کو کنفیگر کرتا ہوں میں نے راوٹر کے نام میں رکھ دی ہے سائٹ اے میں زوم کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں سائٹ اے اب اس کے ساتھ ہی آپ یہاں آپ کو وی نظر آ رہا ہے سیون پائنٹ وان فور ڈاٹ ٹو یہ اس کا ورجن ہے جب آپ کا ورجن سیون یہ سبب ہوگا تو آپ کو یہاں آپ کا ورجن آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا اور یہی سے آپ کو چیک ہو جائے گا کہ آپ کا ورجن سیون ہے یہ سیکس ہے اگر سیکس ہے تو آپ اپنے او ایس کو پہلے اپ گریڈ کر لیں اب سب سے پہلے میں آپ کو انٹرویسز دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میرا آئی پی ڈریسز ہیں یہ میرا سٹیٹک آئی پی ہے اور جو ایتھر وان پہ ہے اور ایتھر فائی پہ میرا انٹر نیٹورک 172 کی سیریز چل دی ہے اسی طرح میرا ڈی ای نیس ہے اس پہ سارا کچھ اور فائیر وال کے اندر میرا سیمپل ایک رول بنا ہوا ہے مسکوریڈ کا یہاں میں آتا ہوں اور پنگ گوگل ڈاکام پرفیکٹلی میرا اس پہ انٹرنیٹ چل رہا ہے اس ڈوائس پہ اب یہاں آپ کو وائر گارڈ یہ اپشن آپ نے یہاں کلک کرنا ہے اور وائر گارڈ پلس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نام چینج بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں میں فیلر یہی رہنے دیتا ہوں پر یہاں سے آپ نے اس کے نیچے لسن پورٹ ہے یہ اس کی ڈیفالٹ پورٹ ہے وان تھری ٹو ٹو ٹری وان یہ والی اچھا جب بھی آپ اس کو لائیو اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی جو پورٹ ہے آپ اس کو چینج کیا کریں کیونکہ ہیکر جو ٹیک ہوتے ہیں وہ ڈیفالٹ پورٹ پہ ہی ہوتے ہیں آپ جب یہاں سے اپلائی کریں گے تو یہ آپ کو پرائیویٹ اور پبلک کی جنریٹ کر کے دے دے گا آپ نے یہ دونوں کی کاپی کر لینا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور کاپی آل کرنا ہے اور یہاں سے میں ایک نوڑ پیٹ یہ کی میں کاپی کر لیتا ہوں دوبارہ آتا ہوں یہاں اب پرائیویٹ کی پر آپ نے یہاں سے رائٹ کلک کر کے اس کو سلیکٹ آل نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ نے ایسے کیا یا کنٹرول سی سے کاپی کر کے آپ جب یہاں پیس کریں گے پرائیویٹ کی تو یہ سیم اباوالی کی آپ کو شو کرے گا جبکہ یہ غلط ہے آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آنا ہے آپ نے سیٹنگ پہ آ جانا ہے میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں اوپر سیشن کے ساتھ سیٹنگ اور یہاں سے ہائٹ پاسورڈ کی جو آپشن ہے اس کو انچیک کرنا ہے انچیک کرنا ہے تو یہ والا آپ کو پرائیویٹ کی اپیر ہو جائے گی اب آپ نے کنٹرول اے کر کے یا کنٹرول سی کر کے یا یہاں سے کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے بعد اب آپ نے نوڈ پیڈ پہ آنا ہے اور یہاں اس کو پیس کر لینا ہے اب آپ دیکھئے گا کہ آپ کی پبلک اور پرائیویٹ کی دونوں مختلف ہیں اور یہاں پورٹ نمبر منچن کر لیں کیونکہ جب ہم سائٹ بی پہ کام کریں گے تو ہمیں یہ چیزیں چاہیے ہوں گی اوکے کر لیتے ہیں نوڈ پیڈ پہ کپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں آئی پی پہ آنا ہے اور اڈریس پہ آنا ہے اور یہاں آپ نے ایڈ کرنا ہے ایڈریس اب یہاں آپ نے کرس ایڈری کرنی ہے 172.16.0.1 یہ میرے سائٹ اے کا آئی پی ہے اور نیٹورک اس کے اندر میں سائٹ بی کا ڈالوں گا 192.168.70.1 اور انٹر فیس میں یہاں سے میں اس کو وائر گارڈ میں زوم کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایڈریس میں میرے لوکل سائٹ اے کا نیٹورک سائٹ بی کا ڈال ہے اور انٹر فیس وائر گارڈس لیکی ہے اپلائے کرتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں یہ کرنے کے بعد اب آتے ہیں سائٹ بی کی طرف میں اپنی ریموٹ مشین پہ آ جاتا ہوں اب یہاں وائر گارڈ پہ آجی اب یہاں سے آپ نے وائر گارڈ کو کلک کرنا ہے اور یہاں سے وائر گارڈ کے ٹیپ پس لیک کرنا ہے پلس پہ کلک کرنا ہے وائر گارڈ نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینج کر لیں پورٹ میں چینج کر لیتا ہوں ڈیفالٹ پورٹ اور یہاں سے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اب یہ پرائیویٹ اور پبلی کی یہ آپ نے دونوں اس کی کاپی کرنی ہے میں ایک نوڈ پیٹ یہاں اپن کر لیتا ہوں سائٹ بی اس پر کرنا چاہتے ہیں اس کی وائد نیچے لے کرتے ہیں پرائیویٹ کی سو اپر تھی یہ ہے پرائیویٹ کی اور یہ ہے اس کی پبلی کی اس کو سیف کر لیتے ہیں پرائیویٹ اور پبلی کی دونوں ڈیفرینٹ ہوں گی اس کو اوکے کرتے ہیں یہ کنفیگر کرنے کے بعد آپ نے آئی پی ایڈریسز پہ آنا ہے اور یہاں ایڈ کرنا ہے کراس کرنا ہے آپ نے 192.168.73.1 یہ میرے سائٹ بی کا آئی پی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اور نیٹورک پہ میں سائٹ اے کا ڈالوں گا 172.16.0.1 اور یہاں سے میں وائر گارڈ کو سلیک کروں گا اپلائے اوکے اوکے کرتے ہیں اس کو یہاں سے یہ ہوگیا اب پی ایٹ ایپ پہ آتے ہیں پلس پہ کلک کرنا ہے نیم آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ڈبلیو جی زیرو بنے کر دی ہے اب پبلی کی یہ پبلی کی کون سی ہے جو پبلی کی سائٹ اے کی پبلی کو پرائیویٹ کی ہم نے وہ منشن کرنی ہے اب یہاں پبلی کی ہمیں چاہیے میں یہ سائٹ اے کی پبلی کی پبلی کی یہاں سے کپی کر لیتے ہیں اور یہاں اس کو پیس کر لیتے ہیں اسی طرح پرائیویٹ کی ہے آپ نے یہاں سے کپی کر لینی ہے اور یہاں آپ نے پیس کر دینی ہے اینڈ پوائنٹ اینڈ پوائنٹ میں آپ نے کیا منشن کرنے ہیں جو آپ کا سٹیٹک یعنی کے لائیو آئی پی ہے سائٹ اے کا یہ میرا سٹیٹک آئی پی ہے اینڈ پوائنٹ پورٹ میں زوم کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہاں آپ نے پورٹ منشن کرنی ہے منٹ یہ منشن کی تھی آپ کو دکھا گی دیتا ہوں یہ ڈبل فائف تھری ٹو ون ڈبل فائف تھری ٹو ون allow addresses میں آپ نے کون سا منشن کرنا ہے سائٹ بھی ہے اور یہاں آپ نے سائٹ اے کا ایڈرس منشن کرنا ہے 172.168.0.1 سلیش تھرٹی ٹو یہ میں اپنی ڈیوائس کا آئی پی منشن کر رہا ہوں جو سائٹ اے کا ہے اب اس کے نیچے آپ نے 172.168.0.0 سلیش ٹونٹی فور آپ نے پورا نیٹ ورک کر دینا ہے اور پریزیسنٹ پریزیسنٹ کی آپ نے یہاں سے آپ نے ٹین سیکنڈ کر دینا ہے ہر دس سیکنڈ بعد یہ اسے ٹچ میں رہے اس کو آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے یہ میری سائٹ بی تھی اب واپس آتے ہیں سائٹ اے کی طرف وائر گارڈ اور یہاں سے اب پی ار پہ آئے اب سائٹ اے کی پی ار جو ہے وہ کنفیگر کرنی ہے انٹرفیس وائر وائر گارڈ زوم کر لیتا ہوں اس کو اب پبلک کی اور پرائیویٹ کی میں کون سا ہے جو سائٹ بی کا پبلک کی اور پرائیویٹ کی ہے وہ اس میں انٹر کرنا ہے آر ایڈ یہاں یہ میری سائٹ بی پبلک اور پرائیویٹ کی ہے اس کی یہاں سے میں اس کو کاپی کرتا ہوں پبلک کی میں پبلک کی منشن کرتا ہوں اور پرائیویٹ کی میں میں پرائیویٹ کی منشن کرتا ہوں اللہ ایڈریس پہ آنا ہے آپ نے اور یہاں آپ نے بی سائٹ بی جو ہے اس کا نیٹورک منشن کرنا ہے سلیش تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو اس لیے کہ سنگل آئی پی سنگل آئی پی کون سا جو میری بی سائٹ کا ڈیوائس ہے اس کا آئی پی اور اس کے نیچے وان نائنٹی بڑک وان سیکسٹی ڈاٹ سینٹی ڈاٹ زیرو سلیش ٹوانٹی فور اب نیچے پورا پور اور یہ ایک پریزس سوی یہاں آپ اس کو ٹان سیکنڈ کر دیں اپلائے کریں یہاں سے اپنے اوکے کرنا ہے اور آپ نے آنا ہے آئی پی راؤڈ پہ یہاں ہم نے انٹری کرنی ہے پلس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ڈیسٹینیشن پہ آپ نے 192.168.70.0 سلیش ٹانٹی فور سائٹ بی کا اڈریس اور اسی کا گیٹوے 192.168.70.1 میں زون کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں سائٹ اے اس کے اندر سائٹ بی کا میں نے ڈیسٹینیشن پول اور اس کا گیٹوے انٹر کی ہے اپلائے کرنا ہے آپ نے اوکے کر دینا ہے اور میک شور جب آپ اس کو اپلائے کریں تو یہ یہاں سے میں آپ کو زون کر کے بھی دکھاتا ہوں یہاں سے ایکٹیو شو کرے آپ کو اگر یہ ان ایکٹیو شو کرتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی کنفیگیشن میں کہیں ایشو ہے اوکے کر دیں اس کو اب ہم سائٹ بی کی طرف آتے ہیں آئی پی راؤٹ کے اندر آکے آپ نے یہاں ایڈ کرنا ہے 172.16.0.0 سلیش 24 اور 172.16.0.1 گیٹویس کا اپلائے کریں اور یہاں سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایکٹیو میں آپ کو زون کر کے دکھا دیتا ہوں ایکٹیو واپس آتا ہوں میں اپنی سائٹ اے کی طرف اب میں نیو ٹرنل پہ آتا ہوں اور یہاں میں زون کر لیتا ہوں اور سائٹ بی کمپنگ کر کے چیک کرتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی شو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی 192.168.70.1 ڈسٹینیشن اڈریس ریکوائیڈ ہوس انریچے بل چیکر تینشو کے آ رہے وائر گارڈ کو آتے ہیں اپنی سائٹ بی پہ جاتا ہوں اور یہاں ہم پیر کو چیک کرتے ہیں یہاں پورٹ کا ایشو ہے 231 تھی میں نے 321 کر دیا اس کو اپلائی کرتے ہیں اچھا جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ نے یہاں سے ایک چیز یہ بھی دیکھنی ہے کہ لاس ہینڈ شیک یہ چل رہا ہے کہ نہیں رننگ پوائنٹ میں ہے کہ نہیں اگر یہ رننگ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہیں آپ کی کنفیگیشن میں کوئی ایشو آ رہا ہے آپ نے یہاں سے اس کو اوکے کرنا ہے اور ایک دفعہ سلیکٹ کریں اورipیکس کو آپ نے دسیبل انیبل کرنا ہے اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں 55231 55231 اب واپس آتے ہیں اپنی سائٹ پہ اور ở 55231 پہ آتے ہیں 55231 پہ بھی میں اس کو ایک دفعہ ڈسیبل انیبل کر دیتا ہوں اور اب دوبارہ پنگ کرتا ہوں اس کو تو یہ میرا پراپرلی پنگ ہو رہا ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں پورڈ کا ایشو تھا پورڈ میں نے غلط انٹر کیوئی تھی اب یہاں سے اس کو منیمائز کر لیتے ہیں اس دیوائز کی یہاں آ جاتے ہیں یہ میرا اس کا آئی پی ہے اب میں سائٹ بی کے آئی پی کو یہاں سے پنگ کر کے چیک کرتا ہوں پراپرلی پنگ ہو رہا ہے اور آپ ادھر کی ڈیوائز جو مشین ہے اس کو پنگ کرتے ہیں پراپرلی ہو رہا ہے اسی طرح سائٹ بی پہ آتا ہوں اور یہاں سے ہم پنگ کر لیتے ہیں پراپرلی پنگ ہو رہا ہے اسی طرح میں یہاں سے ڈیوائز کو پنگ کر لیتا ہوں پراپرلی پنگ ہو رہا ہے اب یہ کرتے ہیں یہاں سے میں نے ایک شیرنگ فولڈر بنیا ہوا تھا اس سائٹ پہ بھی اور سائٹ اس سائٹ پہ بھی سائٹ اے پہ میرا یہ بنا ہوا ہے شیرنگ فولڈر سائٹ اے ڈیٹا اب یہاں سے پہلے ہم سائٹ بی کو ایکسیس کر لیتے ہیں 192.168.70.252 یہاں آپ نے پاسپورڈ ڈالنا ہے جو بھی آپ کا یوزر نیم ہوگا اور پاسپورڈ آپ کا ہوگا یہ آگیا سائٹ بی شیرنگ ڈیٹا اسی طرح میں سائٹ بی پہ آ جاتا ہوں اور یہاں سے سائٹ اے کو اکسیس کرتا ہوں یہاں آپ نے یوزر نیم اور پاسپورڈ یہاں سائٹ اے وہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ کیسے آپ مائکرو ٹک کے اندر وائر گارڈ کے تھوڑ سائٹ ٹو سائٹ بی پین کنفیگر کر کے یوز کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنی ملتا ہی سیکھڑی نیم کے ساتھ ویڈیو میں تب تک کیلئے لَوَوَوْو nood موسیقی